آپ کے لئے سکول جانا ضروری نہیں ہے آپ کی اس عمر میں نہیں ضروری کیا ضروری ہے میرے بہن بھائی میرے اس عمر میں اس لئے کام کرنا ضروری ہے کیونکہ میرے گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے اور میں نے ایک خواہش رکھی ہے اگر میں نے بہن پڑھا تو انہیں بہن بھائی کو پڑھاؤں گا آپ کی پڑھائی میں یہی رکاوٹ ہے نا کہ یہ جو چار سو روپے آپ لے کے جاتے ہو یا جتنا بھی ہے صرف اس وجہ سے اور تو کوئی مسئلہ نہیں کیا خواہش ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے پڑھنا چاہتا ہوں اگر جی جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو کچھ کر کے دکھاؤں گا کہ میں نے شہاں نے کچھ کیا ہے آپ کی رشتہ دار سنے بہت امیر ہیں مجھے پتا چلے بہت امیر ہیں آپ کی حلپ کرتے ہیں کہ نہیں کیا کہتے ہیں آپ کو انہوں نے میری ممہ آپ ٹھوکریں ماری تھی ایک بات ہے جب گریب آپ کو کفاور سنی ہوگی آپ نے جب گریب بندہ ہوتا ہے گریب بندے کو ٹھوکریں مارتے ہیں یہ میری بندہ ہوتا ہے گریب بندہ اس کا مو دیکھتا رہتا ہے وہی حال میری ممہ ساتھ ہوئے ماشاءاللہ 39 پرائے لگاں گا یہ کہتا ہے میں ان کو بڑا پڑھاؤں گا چھوٹی بہین ہے اس کی اور یہ بھائی ہے تو کہہ رہا میں اس کو پڑھاؤں گا اور میں کام کروں گا اس کی یعنی یہ سوچ ہے آپ کو کوئی یہ کہا جائے کہ آپ کی کوئی ایک خواہش ہے وہ بتاؤ کہ سب سے بڑی وہ پوری کی جائے تو آپ کیا کوئی میرے بیان بھائی کی پڑھائی مجھے اب سکون کے نیندیں آتی کچھ چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ اصل میں گھر کے بڑے ہوتے ہیں ایسی ہی ایک سٹوری لالا موسیٰ کے اس شایان کی ہے جو کہ دو بھائی اور ایک بہنی والدہ اس کی بیمار ہے کڈنی پرابلم ان کا والد کی صرف بیس ہزار کی نوکری ہے آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار پر قرائے کا ایک گھر ہے اور یہ بچہ تقریباً اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے ٹاپر بچہ ہے ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کے سکول سے فیفت کلاس تک اسے پوزیشن ہولڈر بچہ ہے تو یہ چھوٹا سا بچہ شام چار بجے سے لے کے صبح تین بجے تک ناظرین یہاں پر ایک باربی کیونکہ سٹال کے اوپر کام کرتا ہے ابھی بھی کموں بیش رات کا ڈیڑھ باج رہے اس وقت آنے کا مقصد صرف صرف یہ ہے کہ یہ جو ساری اس بچہ یہ کفیت سے گزر رہا ہے کرب سے گزر رہا ہے ایک تکلیف سے گزر رہا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس چیز کی ساری فیلنگ جو ہے وہ آپ لوگی میں محسوس کر سکیں آپ یہ باربی کیونکہ ایک سٹال ہے لالا موسامیدر آپ جواب کرتے ہو کتنی طرح ہے بارہ ہزار کیا روٹین ہے کتنے بجے آتے ہو اور سوتے کس وقت ہو اور کھیلتے کس وقت شام کو چھے بچ جاتے ہیں صبح تین چار بچ تک ہم یہاں پہ ساری کلوزنگ کر کے پائن بات جاتے ہیں پانچ بات جاتے ہیں گیدرز گھر جاتے ہیں گھر رک نماز بڑھتے ہیں نماز پڑھ کے ایک گھن ڈاس ہو لیتے ہیں پھر اٹھ کے ناشتہ بناتا ہوں ناشتہ بنا کے پھر مممہ لوگوں کو جگہتا ہوں پھر اٹھ کے ناشتہ بناتے ہو کیوں ہو میری مممہ کو سانس کی برابلم میں کام نہیں کر سکتے اس کے بعد کیا کرتے ہو ناشتہ بنا کے پھر مممہ جگہتا ہوں مممہ کو اٹھ کے ناشتہ کر لیں پھر ناشتہ کر کے سارے کام کر کے پھر میں گھر سے نکلتا ہوں باید دوستہ کھیل لے کے لیے پھر اس کے بعد اوڈر سے دوستہ کھیل کے آگے پھر میں دکان پر کام پر آئیتا ہوں میں سکول چھتا تھا اپنے دوستہ سکول ٹھیک رہی ہے موڑ پر اوڈر میں نے فائف کلاس کا میں ہولڈر مین تھا میں چچے کو چار سال فالج ہو گئے تھا ان کے گھر کے سارے کام میں ایسا باتا اچھا ہے وغیرہ جو کچھ مرمانا ان کے سارے بناتے تھے تھا وہ کیوں رہی ہے آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا آپ کیوں ٹینشن کیوں آنکوں میں آپ کے پانی ہے تو یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کے دوسرا بھائی بھی چھوٹا سائق بھائی آپ کے پاس آگے بیٹھا ہوں تیکال آپ نے بتایا ہے وہ پڑھتا ہے یا وہ بھی کام کرتا ہے وہ پڑھتا ہے میرے بہن بھائی بہن بھائی تو آپ کے ضروری ہے تو آپ کیا کہتے ہو وہ پڑھیں گی یا آپ پڑھو وہ پڑھیں شوک نہیں ہے یا شوک ہے شوک ہے اچھا ادھر کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے جب آتی ہو چھے پر جو بتاؤ گرا ادھر دکان سے اندر سارا سمال لے کے آنا ہوتا ہے پھر سائیکل ہے میرے پاس چھوٹی اس پر جاکنگی سارا سمال بنا کے دو کے سارا ساف کر کے وہ بنا کے لے کے آنا ہوتا ہے تکا پوٹیں چکن تکا لیک پیس چسٹ پیس بیف تکا بیف کباہ مسالہ چکن 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 کباہ مسالہ یہ سارا گھر گھر سے بنا کے لے کے آنا ہوتا اور ملائی بوٹی بھی پھر بنا کے لاؤ کے ادھر میں آنکھ لگاتا ہوں آنکھ لگا پھر ہم سارا ابنا ریڈی کرتے ہیں دکان تو جس ٹائم شروع کرتے ہیں پھر اس ٹائم ہمارے پاس بہت سارا راش پڑ جاتا ہے جس ٹائم میں نو دس بے ٹائم ہوئے پھر میں نے گھر جاتا ہوں سالن لینے کے لئے سالن لائے پھر ہم گھٹ کے رام سکون سے بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں تو اس کے بعد کسٹمر کتنے بھئی تک آتے ہیں ابھی دو بھئی تک آ رہے ہیں کسٹمر جی دو چار بھئی تک آتے ہیں چار بھئی تک آتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کلوزنگ شروع کرتے ہیں پیسے روز کے روز یا مہینے بعد مہینے بعد پیسے کس کو دیتے ہو سارے ماما کو پاپا آپ کے کیا کرتے ہیں پاپا بزارہ علنور پیزار جاپ ہے ان کی وہ بھی آج کل ان کے بھی گردے میں مسئلہ ہے کوئی بتا رہے تھے پینڈس پینڈس کا بھی ہے پینڈس کا بھی ہے تو یہ بات بتاؤ کیا آپ کہتے ہو کہ آپ کا کام کرنا کیوں ضروری ہے اس عمر میں اس وقت در آتے ہیں میرے اس عمر میں اس لیے کام کرنا ضروری ہے کیونکہ میرے گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے اور میں نے ایک خواہش رکھی اگر میں نہ پڑھا تو انہیں بہن بھائی کو پڑھا ہوں گا انشاءاللہ آپ بھی پڑھو گے آپ کے بہن بھائی پڑھا آپ کو شوک ہے پڑھائی کا آپ کی پڑھائی میں یہی رکاوٹ ہے کہ یہ جو چار سو روپے آپ لے کے جاتے یا جتنا بھی ہے صرف ہی اس پہ جاسے اور تو کوئی مسئلہ نہیں کیا خواہش ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے پڑھنا جاتا ہوں آپ مجھے کل بتا رہے تھے کہ آپ کا بھائی کیوں آ جاتا ہے نیچے وہ آپ سے پیار کرتا ہے یا کیا وجہ آ جاتا ہے میں نے بارہ بجے آپ کے بھائی کو اس کو میرے بغیاب نہیں ہی آتی جب جاتا ہوں میں میں سا جا کس ہوتا ہے ہم دونوں بھائی پھر نماز پڑھ کے ہم پھر دوسروں سلتے ہیں ساری رات جاگتا رہتا ہے یہ جو سٹال ہے باربی کیوں کا یہ لالا موسا اڈے کے اوپر یہ بالکل اوپر آپ کا فلیٹ ہے جو بلڈنگ میں نے دکھائی ہے تو وہ نیچے آتا رہے کتنی دفعہ آتا ہے بیچے کبھی کبھی اگر ماما کی تبھی زیادہ حراب ہو جاتی ہے ماما کو میری کو بلڈ پیچھا شوگر بیپی لو ہیتے ہیں ان کی شوگر لو ہیتی ہے اس لیے اگر زیادہ چکر لگانے ہو تو پھر ماما اوپر جاتا چکر لگا کے پانچے دا چکر لگاتا ہے تو اگر میں نے سکھا ہے اگر تمہاری ماما کی طویعت نہیں ٹھیک ہے تو اپر ادا کرو میرے پاس جب میں کام کر رہا ہوں میرے مجھے نیچے اگر رشتر اپنا کیا کرو ٹھیک ہے تمہیں آگے اپنا رام کیا کرو آنکھیں آپ کی ایسے سوجی ہوئی ہیں رات کو جاگ جاگ کے آپ کی آنکھیں کتنی سوجی ہوئی ہیں تو دل کرتا ہے کبھی کبھی سونے کو کہ نہیں کیوں میری عادت بانگی پہلے میں پوری راست ہوں مجھے اب سکون کے نیندیں کیوں جبکہ میں چچو فوت ہو گیا اسے بہت پیار کرتے تھے آپ کے پاپا کو بھی سونے کو وہ بڑے اچھے پیزے کے کاری کر رہے ہیں جی لیکن سیلری ان کی بیس ہزار ہے صحیح بات ہے جی تو کرایا کتنا ہے کرایا سوڑے آٹھ سار وجلی کا بل اس طفح سونے کافی آیا آپ جی کتنا پچ پنجا سو سی پچ پنجا سو سی ادا کیا ہے کیا ہے کہ نہیں ابھی ادا کرنا تین طریقوں آپ اپنا کیا کرو اگر آپ نہ پڑے تو آپ تو ساری زندگی کی کیا یہ باہر بھی کچھ پر ہوگی اپنا میرے اسپران میں ہوں گا کہ میری خواہش ہوئی میں بڑا کام شروع کروں گا میں کہی اگر جی تو میرے رشتہ دار ان کو کچھ کار کے دکھاؤں گا کہ میں نے شیحان ہے کچھ کیا آپ کے رشتہ دار سنے بہت امیر ہیں مجھے پتا چاہتے جی بہت امیر ہیں جی آپ کی آپ کی ہلپ کرتے ہیں کہ نہیں کیا کہتے ہیں انہوں نے میری ماما ٹھوکریں ماری تھی ایک بات ہے جب گریب آپ کو کواہور سنی ہوگی آپ نے جب گریب بندہ ہوتا ہے گریب بندے کو ٹھوکریں مارتے ہیں میری بندہ ہوتا ہے گریب بندہ اس کا مو دیتا رہا تھا وہی حال میری ماما ساتھ ہوئے آپ یہ بدلہ لینا چاہتے ہو کہ کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہو تو وہ تو بیٹا گر آپ پڑھو گے تو پھر زیادہ چانسز نہیں ہے ٹاپر ہو آپ میں نے آپ کے پرنسپل صاحب سے جا کے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ بس یہ والدہ بیمار ہوئی ہے تو یہ چھوڑ گئے ہیں ان کو تو بہت دکھ ہوئے سنن کے شاہ صاحب کو کہ آپ ادھر یہ ایسے رات کو جاب رہے ہیں آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کی کوئی ایک خواہش ہے وہ بتاؤ کہ سب سے بڑی وہ پوری کی جائے تو آپ کیا کہو گے میرے بیان بھائی کی پڑھائی نہ تو میرے پاس کچھ الفاظ ہیں رات کے کموں بیش دو بجے کا ٹائم اور صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ کوئی بھی دردے دل رکھنے والا بندہ نیوز لیٹ کی سکرین پر اس کے والدین جو ہیں بڑے خوددار بندے ہیں اس کا نمبر بھی چل رہے ہیں تو ان کا یہی ہے کہ اگر کچھ تھوڑی بہت ان کی ہیلپ ہو جائے تو وہ جاب چھوڑ کے پیزے کا ایک کاریگر ہے تو وہ کوئی اپنا کام شروع کر سکے باقی آپ جانے اللہ پاک جانے ہمارا مقصد آپ تک ان بچوں کی آواز پہنچانا تھا اس کے ساتھ ہی اپنے میز پان عرفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے نیوز علی گجران